حقیقہ اور صدقہ یا منت کے گوشت کسی غیر مسلم کو دینے کا کیا حکم ہے؟ غیر مسلم پروسی ہو تو اس کی دینے دیکھیں دے سکتے ہیں یہ قربانی کا گوشت ہو یا منت کا ہو اس کو یہ صدقات واجبہ میں سے نہیں ہے قربانی کرنا واجب ہے لیکن گوشت کی تقسیم مستحب ہے جہاں صدقات واجبہ ہوتے ہیں وہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے بثانگت و عرب زکاة زکاة ڈریکٹ آب غیر مسلم کو نہیں دے سکتے کسی طرح کفارے نہیں دے سکتے کسی طریقے سے فطرہ وغیرہ ہے یہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے یہ صدقات واجبہ میں سے ہیں لیکن جو چیز واجب نہیں ہے نفل ہے نفل چیز دے سکتے میرے آقا کی طرف سے ثابت ہے کہ آپ نے غیر مسلمین کو تحائف دیئے ہیں اور ان کی بعض کی دعوت بھی قبول فرمائی ہے یہ الگ بات ہے کہ میرے آقا کو بذریہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ جب آپ اس کی دلجوئی کے لئے دعوت قبول کریں گے تو یہ اسلام لے آئیں گے ہمیشہ ایسا ہوئے جس کی آپ نے دعوت قبول کی ماشاءاللہ وہ اسلام لے آیا یہ میں کوئی ترغیم نہیں دے رہا ہوں کہ ہمیں بھی غیر مسلمین سے میرے دور بڑھانا چاہیے ظاہری بڑھتا ہوں ایک الگ چیز ہے تو خلاص کلام یہ ہے سوال کیا کہتا ہے تو یہ صدقات نافل آپ دے سکتے ہیں جیسے آپ کوئی پڑوسی ہو یہاں تو خیر ماشاءاللہ سب کے پاس ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی غریب ہو اس طرح وہ گوشت بھی دینا جائز ہے اور اس طرح آپ کو پیسے وغیرہ کی انداد بھی انسانیت کے ناتے غیر مسلم کو دے سکتے ہیں لیکن اگر مسلمان محتاج موجود ہو پھر یہ غلط ہوگا کہ مسلمان کو چھوڑ در غیر مسلم کو فوقیت دینا یہ غلط ہوگا پھر مسلمان کا حق زیادہ ہے اسی کو پیدا